السلام علیکم ورحمت اللہ وفاقی وزیر دعالی شیح رشید کی جانب سے اورسیز پاکستانیور کے لیے ایک بہت اچھی حبر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو دن سے سعودی ریبیہ کی جانب سے ایک حبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی ریبیہ نے جو چائنہ کی ویکسینز ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک ان دونوں کو اپروو نہیں کیا جبکہ حقیقت میں یہ کمپلیٹ نیوز کیا ہے وہ کوئی بھی اس چیز پر جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہا سب صرف یہ آدھی نیوز کے اپروو نہیں کیا اپروو نہیں کیا اس کو پھیلائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پرشان کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان دونوں ویکسین یعنی کہ چائنہ کی جو دونوں ویکسینیں ان کے ساتھ اگر بوسٹر ڈوز نہیں ہے تو پھر اس کو اپروو نہیں کیا اگر کسی نے ان دونوں کے ساتھ بوسٹر ڈوز لگوائی ہے تو پھر بھی کسی کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی اب پاکستان میں بوسٹر ڈوز کے حوالے سے کوئی بھی پولیسی نہیں تھی جو کہ کافی زیادہ پرشانی کا سباب تھا لیکن اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے اب نئی اپڈیٹ کے مطابق وزیر الدعالہ شیعر رشید نے آج ایک پریس کنفرنس کی باقی ڈیٹیل کی جنب جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہ دونوں کام کرنے میں آپ کے پانچ سیکنڈ لگتے ہیں لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے تو جلدی سے آپ یہ دونوں کام کر دیجئے گا تو آج وفاقی وزیر الدعالہ شیعر رشید نے پریس کنفرنس میں حطاب کرتے ہوئے سیٹیفکیٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم حلیجی ممالک میں منظور شدہ ویکسین کے ساتھ بوسٹر ڈوز کے اندراج کے لیے ایک نیا جو ہے وہ سیٹیفکیٹ متعرف کروانے جا رہے ہیں جس میں پہلے تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی حلیجی ممالک والے ہیں یعنی کہ جہاں پہ بوسٹر ڈوز لگنی ہے جہاں پہ بوسٹر ڈوز ریکوائیڈ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگے گی اور اس کے ساتھ جو نادرہ کا ویکسین کا سیٹیفکیٹ ہے اپڈیٹ کیا جائے گا اور ایک نیا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ مطارف کروائے جائے گا جس میں بوسٹر ڈوز جو ہے اس کا بھی اندراج ہوگا اور اس پہ کلیرلی وہ مکمل مینشن ہوگا تو کوئی بھی حلیجی ممالک میں جو جائے گا اس کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو اکامہ ہولڈر ہیں جو سعودی ریبیت سے چھٹی گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جا کے چائنہ کی ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوالی ہیں دونوں ڈوزز لگوانے کے بعد انہوں نے توقع نہ پہ اپلیکیشن سمیٹ کی تھی یعنی کہ توقع نہ پہ سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے اور ان کی اپلیکیشن بھی اپروو ہو چکی ہے تو ان کو اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کا توقع نہ پہ ریڈی امیون شو کر رہا ہے اور دونوں ڈوزز کے ساتھ امیون شو کر رہا ہے تو آپ کا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ سے سیٹیفکیٹ چیک نہیں ہوگا بس توقع نہ اپلیکیشن چیک ہوگی اور توقع نہ پہ ریڈی آپ کا امیون شو کر رہا ہوگا تو آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جنہوں نے چائنہ کی ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوائی ہیں تو وکلنا پہ اسٹیٹس ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس پولیسی کا پہلان ہو چکا ہے بہت جلد اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو جو بھی بوسٹر ڈوز یعنی کہ موڈرنا ایسٹرزنکا فائزر یا پھر جونسن ان میں سے جو بھی ایک ڈوز ملتی ہے بوسٹر ڈوز کے طور پہ وہ آپ لگوا لیجئے گا اور دوسرے نمبر پہ نادرہ کا اپ ڈیٹ سیٹیفکیٹ بھی لے لیجئے گا جس میں بوسٹر ڈوز جو ہے وہ اس کا بھی اندراج ہوگا تو پھر آپ کو انشاءاللہ جب فلائٹس اوپن ہوں گی کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا